بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں احتیشہ ملو اب تک کے اپ ڈیوٹس میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ وہ کون سے ایسے چیز ہیں جو آج کے ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے ہیں آج بہت زیادہ ایسی واقعات سامنے ہیں جو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا اور آج انشاءاللہ بھلے کے جو کیس ہے وہ انشاءاللہ پیشا اور ہائی کورٹ میں دھائر کریں گے سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ امران خان ٹویٹر فیس بوک ہر قسم کے سوشل میڈیا پر ایک آؤں کا ٹاپ ٹرینڈ بن گیا ہے امران خان پورے دنیا میں مشہور ہو گیا جہاں بھی آپ لوگ دیکھیں گے تو امران خان کا نامی ہوگا اس کے ساتھ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ الیکشن کے تازہ صورتحال بہت سے ایسی واقعات سامنے ہیں جب سب سے پہلے تو لوگوں سے کاعزادی نامزد کی چھینی جا رہی تھی اس کے بعد اب جو لوگ جس نے درخواستی چمکے کاعزادی نامزد کی چمکے اس کی گریفتار یہ شروع ہونے جگہ ہے تو یہ بہت بڑا مسئلہ سامنے آ رہا ہے اس کے ساتھ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ امران خان نے جل سے ایک پلین بنایا تھا جس پلین کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں تھا لیکن یہ دو تین دن ہو گئے کہ اس پلین نے پوری پاکستان کو ہیلا کر رکھ دیا مطلب کہ امران خان کا جو پلین تھا وہ میں آج کے وڈی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ وہ کونسا پلین تھا جس نے پوری دنیا میں حیرانی پیدا کر دیا میں آپ لوگ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ پاکستان تحریکن صاحب جتنے ترقی کر رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ سوشل میڈیا کے ورکرز ہیں اور اسے پاکستان تحریکن صاحب کی نشانچیاں اب جو کہا Когда نے امزدی کی حوالے سے مطبعی سامنے آئے تو اس میں نے امران خان کی نام اخر آئے اس میں سارے انصاب کنام مطلب کی ارنی پاکستان تحریک ہے کے پارٹی کا نام بھی ہٹاulہ گیا اس روہ انصاب بھی ہٹ گیا مطلب کی ہر قسمپارٹی موجود ہے لیکن امران خان کا نام اس میں نہیں ہے انہ patterہی انصاب کنام اس میں موجود ہے پہلے زمانے میں جب election ہوتا تھا تو سیرپ election کے دن کا لوگوں کو پتہ ہوتا تھا اور اس طرح election نہیں ہوا اب میں جو کاغذات سامنے آئیں گے جس کا مطلب اگلا مرحہ سکروٹننگ کا سکروٹننگ میں اب الیکشن کمیشن نے بہت سے لوگوں کو دعوت دیا کہ وہ آکے جو امیدواران ہے وہ منتخب کرے تو اس میں میں بتا جوں کہ اس نے نئے پیٹرولیم ایف آئی اے نادرا سٹیٹ بینک پاور ڈیویجن بہت سے ایسی اداروں کو اس نے بھلایا کہ وہ آکے جو سکروٹننگ کریں گے اور پھر امیدواران منتخب کریں گے تو یہ بھی ایک عجیب واقعہ سامنے آ رہا ہے یہ جو واقعات آ رہے ہیں یہ بلکل جو انیس سو چیتر میں تو خود نہیں مطلب جو تاریخ ہے اس کی مطابق میں آپ لوگ کو بتا جو کہ بلکل جو ذلفر خار علی برکو کے ساتھ ہو رہا تھا بلکل بیسی واقعات ابھی اس سامنے آ رہے ہیں جس کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگ بتا جو کہ ہانے والے پانچ جو دین ہیں وہ بہت اہمیں جس میں امیدواران منتخب ہوں گے تو یہ پاکسان تاریخن ساتھ میں بہت مشکلات سامنے آ رہے ہیں شاید اس کی کچھ کانڑیڈٹ کانڑیڈ PhD جو مت بات نہیں��면 المتخب کے ساتھ جا ہے جہیں امیدوارانوں کے نام کار جائے جزئے تیس من بعد ان کی بہت اہل نہیں کر دیا جا سکتا ہے یہ پاکسان تاریخن ساتھ کے لئے بہت مشکلات سامنے آ رہے ind 그런 اور یہ بھی بتا جو وہ پاکسان تاریخنصاف کے لئے بڑا نقصان یہ ہے جو بلکل ہوتا اسے بلے کا نشان ہٹائے گیا ہے جو ایک دکایا گیا ہے سوشل میڈیا میں ساتھ ساتھ میں عمران خان کا نام بھی ہٹائے گیا ہے تو پاکستان تحرکین صاحب کے لیے بہت مشکلہ تھے اور یہ عمران خان کا نام بھی ہٹائے گیا ہے جو دن میں پاکستان کے مشہور پارٹی ہے عمران خان کے پارٹی کا نام بھی پاکستان تحرکین صاحب بھی ہٹائے گیا ہے اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آنے والا جو election ہے آٹ فاروی کو وہ صاف ہوں گا تو آپ لوگ بتا دیجئے کیا یہ صاف اور صاف ایلیکشن ہو گا کہ شاید عمران خان یا پاکستان تحریکن صاحب پارٹی کا نام نہ ہو آپ لوگ کمنٹ کسٹن میں لازمی بتا دیی گا اور یہ بھی بتا دی جو itaire کی جو پاکستان تحریکن صاحب کا جو بانی ہے Arbeit سے گوہر شیئرمن تھا لیکن کے بعد جو الیکشن ہوا تھا انٹرا پارٹی الیکشن اس کو اس لوگوں نے مسترد کر دیا الیکشن کمیشن والے نے تو واپس چیئرمن تو عمران خان نے تخبہ مردی وہ لوگ نہیں مان رہے تو آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں بتا دیئے جیے پاکتان تحریکین صاحب کے پارٹی کا چیئرمن کون ہے یہ آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں لازمی بتا دیا بہت سے ویسے وقتیات سامنے آئے آنے والے پاس دنوں پاکستان تحریکین صاحب کے لئے بہت مشکلات بھی ہے اور بلے کا نشان انشاءاللہ 20 گھنٹوں کے اندر اندر فیصلہ انشاءاللہ بلے کا نشان بھی پاکستان تاریکین صاحب کو مل جائے گا